تو سبھی آتما گیانی پرش جو آپ کتنوں سے ملی ہیں؟ میں نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے جیسے کرشن یا محمد یا رام یا عیسیٰ مسیح بدھ سبھی آتما گیانی مہا پرش جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں ان کے جن میں یا مرتی کا کچھ ذکر ہے اور جب شف کی بات آتی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ سویمبھو تھے اور میں اکثر آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کیا وہ ہوا میں گائب ہو گئے اور شاید ایسا ہی کچھ ہوا یہاں تک کی جن مہیلاوں سے ان کا ویوا ہوا ان کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ کم سے کم آپ انہیں جن سنکھیا کے لیے دوشی نہیں ڈھائرا سکتے سرگروم میں ایک بہت مہتوپورن بات پر آنے والی ہوں ایسی ایک تھیاری ہے کہ مجھے لگا کہ جن سنکھیا بھی بہت مہتوپورن ہے نہیں 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 ایسی ایک تھیاری ہے کہ شف ایلین ہے میرے پسندیدہ نردیشک کرسٹوفر نولن نے یہ فلم بنائی انٹرسٹیلر جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ لگاتار کچھ جیووں کو وہ کہہ کر سمبودھت کر رہے ہیں وہ سمپر کر رہے ہیں وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں پر انہوں نے یہاں کبھی سپشٹ نہیں کیا کہ وہ کون تھے جیسے کہ وہ ایلین تھے یا وہ ایشور تھے وہ کون تھے اور صدگرو جیسے مجھے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا ہے جیسے جب مجھے کوئی کریٹیو آئیڈیا آتا ہے تو مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کا سروت ہو یا بالکل ایسا ہے مانو میرے سر میں ایک چٹھی آگیری ہو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی بہاری دنیا سے ہے یہ کنفیشن نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ یہ کنفیشن ہے لیکن صدگرو کیا ایسا ہے کہ ہم بہاری دنیا کے جیوان دوارا چلائے جا رہے ہیں کیا ایسا ہے تو وہ لوگ جنہیں انسانی بدھی پر بھروسہ نہیں ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ بدھی کہیں اور سے آئے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے اس دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مہتپون ہے جنہیں دربھاگے سے ورطمان پیڑھی پوری طرح سے بھول گئی ہے یا بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور باقی کی دنیا میں کچھ جگہوں میں انہوں نے پہچانا باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے بات بس اتنی ہے کہ یہاں ہم نے ایسی چیزوں کو اس طرح سے سمجھا ادھارن کے لئے یوگ میں ہم آپ کی ریڑ کو برہمانڈ کی دھوری کہتے ہیں ہم اسے میرودند کہتے ہیں یعنی یہ برہمانڈ کی دھوری ہے برہمانڈ کیا ہے کرپیا اسے سمجھئے آج ویگیانی کے سویکار کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہین برہمانڈ ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نرنتر بڑھنے والا برہمانڈ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کی ریڑ برہمانڈ کی دھوری ہے یہ بات بیتوکی لگتی ہے کوئی وزن اٹھائے بینا بھی کئی لوگوں کی پیٹ بوری طرح درد کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ چل یا دوڑ یا کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اگر یہ برہمانڈ کی دھوری بن جائے تو کیا ہوگا ہم ایسا اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ایک برہمانڈ ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ ایک برہمانڈ ہے صرف اپنے انبھاو کے آدھار پر ہے کی نہیں اگر آپ نے انبھاو نہیں کیا ہوتا اگر آپ اسے نہیں دیکھ پاتے اگر آپ اسے اس طرح نہیں دیکھ پاتے اور انبھاو نہیں کر پاتے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک برہمانڈ ہے کیول آپ کے انبھاو کی وجہ سے برہمانڈ موجود ہے اور وہ کیندر جہاں آپ کا انبھاو سنچارت ہو رہا ہے وہ آپ کی ریڈ ہے اگر ہم آپ کی ریڈ میں کچھ تار کاٹ دیں آپ کو شریر کا بھی کوئی انبھاو نہیں ہوگا برہمانڈ کی تو بات ہی چھوڑیے تو چونکہ برہمانڈ کو انبھاو کرنے کی آپ کی کشمتہ آپ کی ریڈ میں آدھارت اور کیندرت ہے اسی لئے ہم آپ کی ریڈ کو برہمانڈ کی دھوری کہہ رہے ہیں مان لیجئے کہ یہ ہال دیکھیں ابھی ہم اس ہال کی سیمائے جانتے ہیں اب ہم یہ بیبات کر سکتے ہیں کہ یہ اس ہال کا کیندر ہے یا وہ اس ہال کا کیندر ہے مان لیجئے کہ اس ہال کی کوئی سیمائے نہیں ہیں تو آپ کیسے تائے کریں گے کہ ہال کا کیندر کہاں ہے آپ جہاں ہیں وہی اس ہال کا کیندر ہے ہے نا اس آدھار پر ایک منوشہ کے لیے ہم نے ایک پوری سمبھاونا وکشت کی کہ کیسے نہ صرف ان چیزوں پر بھروسہ کریں لیکن اسے ایک جیون تنوبھا بنا لیں یہاں سے ہی اس شبد یوگ کی اوتپتی ہوئی کہ سماویش تب نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور یہ سب سماویش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے وکتیتو کی سیمائیں مٹا دی ہیں اس لیے نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں آپ کو گلی لگاؤں گا آپ مجھے گلی لگاؤ کہ ہم سماویشی ہیں نہیں یہ سب کچھ سماوی کے لیے چلے گا کل اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا پر جب آپ اپنے وکتیت سو بھاو کی سیمائیں مٹا دیتے ہیں جس میں آپ کا شریر بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیسے بیٹھنا ہے آپ کون ہیں اس کی سیماؤں سے پہچان بنائے بینا آپ کی شریرک رچنا آپ کی مانسک رچنا آپ کی بھاوناتمک رچنا کی ایک سیمہ ہے یہ بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے نہیں میں شریر کے بڑھ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے پر اس کی ایک سیمہ ہے پر ایسے آیام ہیں جن کی کوئی سیمہ نہیں ہے جس کی سیمہ نہیں ہے اس کی پرکرتی ابھوتک ہے تو ہمارا فوکس ہمیشہ سے اس آیام میں ہوتا ہے جو ابھوتک ہے اسی لئے شیف سب سے مہتوپوند بن گئے کیونکہ شیف و کا ارث ہے وہ جو نہیں ہے وہ جو ابھوتک ہے اب کیا وہ ہم جس یوگی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مانو ہیں کیا وہ کہیں اور سے آئے ہیں دیکھیں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے جب آپ شیف کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی جنم ستھان نہیں ہے کسی نے انہیں بڑھتے ہوئے بچے کی طرح نہیں دیکھا ہر سمیں جب بھی ہم نے دیکھا وہ لگ بھگ اسی آئیو کے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی مرتیوں کہاں ہو اتنے مہتوپوند ویکتی اس سمیں میں بھی اگر ان کی کہیں مرتی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک مندر بنایا ہوتا وہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی سمارک بناتے ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی جنم نہیں ہے کوئی مرتیوں نہیں ہے کوئی ماتا پتا نہیں ہے کوئی بھائی بندو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صد کیا جا سکے کہ وہ یہاں تھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے ضروری نہیں ہے پر اگر آپ کہانیوں کو دیکھیں یہ بہت عام ہے کہ شیو کو یکش سوروک کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ یکش یعنی ایسے جیو جو انسان نہیں ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ اس دھرتی کے پراکرتک واتاورن میں موجود رہے ہیں جنگلوں وغیرے میں ہم جنہیں بھی کسی طرح کے جیو یا پرانی یا آپ جو بھی کہنا چاہیں جو سوابھاو سے منوشری نہیں ہیں تو گاتھاؤں میں کئی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے گیتوں میں اور دوسری چیزوں میں شیو کو یکش سوروپا کہا جاتا ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں لیکن ایسا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے موسیقی